موسیقی موسیقی The Matrix, Avatar, Groundhog Day اور Star Wars کا ہندو دھرم سے کیا لینہ دینا ہے جتنا آپ سوچ سکتے ہیں اس سے کہیں ادھک پرمپرا سے اپریچت لوگوں کے لیے ساید بہت کم ہم میسے جو ہندو ہیں ان کے لیے یہ تتھے کی پچھلے کئی دسکوں میں نیرمیت کچھ سب سے بڑی ہالی ووڈ فیلموں نے دھرم کے کئی سب سے مولک دارشنک ویچاروں کو پرتیبنبیت کیا ہے اوطار سے لے کر The Matrix تک پچھنک ویچاروں کو آگے بڑھنے میں کچھ بھومی کا نبھائی ہے ایسے ویچاروں کے لیے آدھونک کہانی کہنے کے لیے ساید سب سے ادھک جمہدار فلم فرینچائزی کوئی اور نہیں بلکہ جارج لوکس کی سٹار ورس ہے ایک ڈارک لار اور ایک اسمبھاویت یوان نائک کے بارے میں ایک کالپنک انترکس اوپیرا جو لیزر تلواروں اور مانشک کھمتاؤں کا اوپیو کر کے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں سٹار ورس ستر ستر پر ایک آکاش گنگا میں رہنے کے لیے لگ سکتا ہے جو کی بھارتیت کے دائرے سے بہت دور ہے گڑوات حالانکہ کریب سے ویسلیشن کرنے پر یہ نوٹیس کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے کی فرینچائیجی کی سب سے سموہک اوڈھرناؤں کو چلانے والی کئی مول بھوت ہندو سدھانتوں کے سمان پرتیت ہوتا ہے اور اب شہزادی ستتو چیتنا اور آنند جو واسطوکتہ کی واسطوک پرکرتی ہے دونوں سنسطھاؤں کی تلنا سرو یا پی ارجا چھیتر سے کی جا سکتی ہے بہت حد تک ہندو گرنثوں میں اُننت یوگیوں کی طرح جنہیں یوگ ابھیاس کے مادھیم سے برمانڈ کے پرتی ادھک ابھیاست ہو کر واسطوکتہ کی نیوموں کی اویلنا کرنے کی کھیمتہ کے روپ میں ورنیت کیا گیا ہے جیڈائی نائٹس میں بھی سامانی واسطوکتہ کی نیوموں میں پھیر پھیر کرنے کی کھیمتہ ہے کیونکہ بل کے پرتی اُن کی اسادھارن سمویندن شلطہ ہے جیسے یہ سایت کوئی سانیوگ نہیں ہے شرنکھلا کے سب سے سمواند جیڈائی ماسٹر بڑے حصے میں فورس کے ساتھ اُن کے اسادھارن سمبند کی کاران کو یوڈا کہا جاتا ہے ایک ایسا نام جو نہ کیول یوگ جیسا لگتا ہے بلکہ یوڈا کے سمان بھی ہے جس کا آردھ سنسکرٹ میں یوڈا ہے سٹار ورس اور ہندو دھرم کے بیچ اُجاگر کی جا سکنے والی کئی دارشنک سمانتاں کے علاوہ سٹار ورس بھارت کے پرسید مہاکاویوں میں سے ایک رمائن کی کہانی سر رنچنا اور چریتر بھومکاؤں میں سمانتائیں بھی پردرشت کرتا ہے ایک سارانس دینے کے لیے رمائن سیتہ نام کی ایک راجکماری کے بارے میں ہے جس کا راون نامک ایک دیتی دوارہ اپھرن کر لیا جاتا ہے کہانی کے نائک رام اپنے بھائی لکشمن اور بدھیمان وانر یودھاؤں کی ایک سینہ کی سائتہ سے سیتہ کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں جن میں سے سب سے پرموک ہنمان نام ہے انتتہ ایک مہان یودھ ہوتا ہے جس میں راون مارا جاتا ہے اور سیتہ کو بچایا جاتا ہے سٹار ورس میں ایک راجکماری بھی ہے جسے ایک دارک لارڈ دوارہ اگوا کر لیا جاتا ہے کہانی کے نائک لیوک کو بھی ایک بھائی کی آکرتی ہان سولو اور وانر جیسے پرانی چوباکا اور بندر کی ایک سینہ دوارہ سہتہ پرابت ہوتی ہے جیووں کی طرح ایوکس بھی ڈاک لارڈ کی سینہ کو ہرانے میں مدد کرتے ہیں جبکہ یہ تُلنا آکرشک ہے یہ واسطب میں سٹار ورس کے ادھیک دارشنک پہلو ہیں جو انترکش اوپیرا کو اتنا منورنجک بناتا ہے جو انترکش کہتا ہے کہ سارو بھومک روپ سے سمبندیت ہندو ویچار واسطب میں کیسے ہو سکتے ہیں واسطب میں ہندو دھرم کو سناتن دھرم یعنی ساسوت مارک کے روپ میں ادھیک سٹیک روپ سے سندربیت کیا جاتا ہے جو کی سبھی مانوتا کے لیے لاغو ہونے والے ساسوت ستی پر دھرم کے جور کو درشاتا ہے اس پرکار یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مخیدارہ کی فلموں کا ایک مشن ہندود آردرشوں کو ویکت کر سکتا ہے جو درشکوں کے ساتھ دردتا سے پرتیدھانیت ہوتے ہیں جبکہ واسطب میں جنتہ دوارہ ہندو کے روپ میں سمجھے جانے والی کسی بھی چیچ کے بارے میں سیدھی بات نہیں کرتے ہیں ہولیوڈ کے ابھی نیتہ بل مورے کی فلم گراؤنڈ ہاگ ڈے میں اُدھارن کے لیے جب نندک ٹی وی ویدر مین فیل کولنز کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک ٹائم لوپ میں فنس گیا ہے ایک ہی دن بار بار جی رہا ہے اور اسے باہر آنے کے لیے اپنے چریدر کو ایک اہنکاری نارسیسٹ سے ایک بیچار سیل اور دیالو پروپکاری ویکتی میں بدلنا ہوگا یہ دھارنہ ہندو دھرم میں پنر جنم کا ایک چکر جس سے ایک آتما آدھیاتمک ابھیاز کے جیون کال کے بعد اپنے دیوی پرکرتی کو محسوس کر کے مکتی پرابت کرتی ہے کی اور سنکیت کرتا ہے جیسا ہی پہلے ورڈ نید جیڈائی اور یومیوں کی سمان ہے مجھے دیکھو میری قابلیت آکار سے نہ پوگی کیا پھر اوطار ہے سنسکریت سبت اوطار یعنی ونش کے نام پر ایک فلم ہے جس میں نایک جیک سولی دس پھوٹ نیلی چمڑی والے سو دیسی کے سریر میں نیواز کر کے پندورا نامک ایک ویدیسی دنیا میں پرویش کرتا ہے اور اس کی کھوچ کرتا ہے ہندو دھرم کے نیلے بھگوان وشنوں کے ویبین آوطاروں کے چترن سے لیا گیا ایک ویچار جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دھرم کو بنائے رکھنے کے لئے ہماری دنیا میں اترے تھے جیسا کی پہلے کہا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی فلم واسطب میں کسی بھی طرح سے سیدھے سنکیت نہیں دیتی ہے کہ ان کا ہندو دھرم سے کوئی لینا دینا ہے پھر بھی یہ سپسٹ ہے کہ وہ ہندو ویچاروں کو سن پریشت کر رہے ہیں جس سے ہر کوئی گہرے ستر پر سمبند اور سمجھتا ہے ہندو سکشائیں اس پرکار سکتی سالی ہیں اس لئے نہیں کہ وہ ہندو ہیں بلکہ اس لئے کہ وہ ان او دھارانوں پر آدھاریت ہیں جو کسی کے بھی جیون کے لیے لاغو اور سلب ہیں تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک اور سبسکرائب ضرور دے دینا تھنیا باد